سور مریم کی جو آیت میں نے دلاوت کی تھی کہ انبیاء کے جانی کے بعد ایسے لوگ آگئے جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں شہوات کی اتباہ کرتے ہیں خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں اللہ تعالی نے نماز کو ضائع کرنے والے خواہشات کے پیچھے بھاگنے والوں کا بھرا انجام بھی اسی آیت میں ذکر فرمایا فَسَوْفَ يَلْقُوْنَا غَيَّا کہ وہ لوگ غی نامی جہنم میں ڈالے جائیں گے کہتے ہیں غی جہنم کے ایسا گھڑا ہے اگر کوئی آدمی اوپر سے ایتھتر ڈال دے ایسا گھڑا ہے اتنا گہرا گھڑا ہے اتنا خطرنا گھڑا ہے اگر کوئی شخص اوپر میں ایتھتر ڈال دے تو نیچے پہنچنے کے لئے تیس ہزار سال لگیں گے غی اتنا باہ جہنم کے گھڑا ہے جب اللہ تعالی نے بے نمازیوں کے لئے نماز کو ضائع کرنے والوں کے لئے اللہ تعالی نے بنایا سورے متصر پڑھیں آپ سورے متصر میں جب ایمان والے جنت میں چلے جائیں گے جو نافرمان ہیں وہ ان کا حق میں جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو ایمان والے کیا کہیں گے ماں لوگ اللہ سے ارخواست کریں گے مجھے جنت میں جہنم میں جو ہمارے رشتہ دار ہے ہمیں بات کرنا ہے جنت میں واپس میں بات کریں گے مجرموں کے تعلقس جب مجرموں سے باتشیر ٹھولی ہوتا پوچھیں گے یہ لوگ یہ جو سقر نامی جہنم ہے اس میں کیوں آگئے اللہ تعالی نے اس سقر نامی جہنم کے طالب سے کہا لا تبقی ولا تذر یہ ایسا جہنم ہے جو انسان کو نہ باقی رکھے گی نہ زندہ رکھے گی لا تبقی نہ ہی اس کو باقی چھوڑے گی ولا تذر نہ ہی اس کو چھوڑے گی مطلب آدمی نہ مرے گا نہ جائے گا تو کیا کہیں گے مجرم مجرم کہیں گے دنیا میں نمازی نہیں یہ نماز نہیں پڑھتے تھے نمازوں کی حفاظت کرو ہزار کام ہیں اگر کوئی مجھے بھائی نماز کیوں چھوڑ دیئے کہتا کہ مجھے فلا کام ہیں فلا بزنس ہیں فلا ڈیل ہیں فلا ہیں بھئی سب سے براہ ڈیل اللہ کے ساتھ ہی نماز ہے سب سے براہ کام اگر دنیا کے اندر ہے نماز نماز سے بھائی کوئی دوسرا کام ہے